سن 1971 سکوت پاکستان کے حوالے سے تاریخی اہمیت کا سال ہے اسی سال کی ابتداء بھی مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے دو ٹین ایجرز نے بھارتی مسافر تیارہ ہائی جک کر کے لاہور میں اتار لیا اب اسے بھارتی فالس فلیگ آپریشن کہیں یا کچھ ہو کیونکہ اس جہاز کو ہائی جک کرنے والوں کو پاکستان اور بھارت دونوں ایک دوسرے کا جاسوس قرار دیتے رہے اس واقعے کو بعض موسرین سقود اڈھاکہ کی بنیاد بھی قرار دیتے ہیں بی بی سی کے ایک ریپورٹ کے مطابق جنوری سن 1971 کی ایک صد صبح دو کم عمر نوجوان ایک بریف کے ساتھ میں لیے 26 دیگر مسافروں سمیت ایک چھوٹے فوکر تیارے میں سوار ہوتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں یہ تیارہ فضاء میں بلند ہو کے جانب منزل گامزن ہو جاتا ہے اپنی منزل کے انتہائی قریب اور لینڈنگ سے چند ہی لمحے قبل ان میں سے ایک نوجوان دوڑتا ہوا کپپٹ میں داخل ہوتا ہے اور کپٹان کی کنپٹی پر پسٹال رکھ کر تیارے کا رخ کسی اور ملک کی طرف موڑنے کو کہتا ہے اسی طرح دوسرا نوجوان ہینڈ گرنیٹ ہاتھ میں تھام کر مسافروں کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے اور انہیں تنبیخ کرتا ہے کہ اگر کسی نے چلاکی دکھانے کی کوشش کی تو وہ ہینڈ گرنیٹ چلانے سے گریز نہیں کرے گا اسی ملک پاکستان لے جاتے ہیں جہاں وہ جیلوں میں قید اپنے کچھ ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مناظر ہالی وڈ کی کسی ایکشن تھریلر فلم کے ہیں لیکن ایسا نہیں کیونکہ یہ مناظر آج سے پچاس ورس قبل پیش آنے والے تیارہ ہائی جیکنگ کی اس فاردات کے ہیں جس کے مطالق بہت سے سوالات اور ابحام کئی دہائیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی جواب طلب ہیں پچاس سال قبل یعنی تیس جنوری سال انیس سو اکھتر کو دو کشمیری نوجوان چیئرمن جمو کشمیر ڈیموکرائٹک لیبریشن پارٹی محمد حاشم قریشی اور ان کے دور کے رشتہ دار محمد اشرف قریشی نے ایک انڈین فرنشیو فوکر تیارہ گنگا کو سری نگر ائرپورٹ سے جمو جاتے ہوئے ہائی جیک کر لیا ارباد وین سے زبردستی لاہور لے آئے حاشم قریشی کے عمر اس وقت صرف ساڑھے سترہ سال جبکہ اشرف قریشی کے عمر تقریباً انیس ورس تھی تیارہ ہائی جیکنگ کی اس واردات کے پیچھے ممکن ہے عوامل اور اس کی ہائی جیکنگ کے مستقبل پر اثرات کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہائی جیکنگ کا یہ منصوبہ کب اور کیسے بڑا سن 1968 میں جب جمو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے چیرمن اور کشمیر کی اعزادی کے لیے چلائی جانے والی مسلح تحریک کے روح روان مقبول بٹ کو انڈیا کے ایک افسر عمر چند کے قتل کے الجام میں صدای موت سنائی گئی تو وہ جیل توڑ کر آزاد کشمیر بھاگ آئے اس واقعے کے کچھ ہر سے بعد سولہ سال کے ایک نوجوان حاشم قریشی بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ملنے پاکستان آئے پشاور میں اپنے قیام کے دوران حاشم قریشی کے ملاقات مقبول بٹ سے ہوئی مقبول بٹ سے متاثر ہو کر حاشم نے جمو کشمیر لیبریشن فرنٹ میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی اس تنظیم کا مقصد کشمیر کو پاکستان اور انڈیا دونوں سے آزاد کروانا تھا اس جماعت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے یہ نوجوان مقبوضہ کشمیر کے علاقے سری نگر واپس چلا گیا کچھ ماہ بعد یہ نوجوان سیالکورٹ کے راستے دوبارہ پاکستان آیا لیکن اس مرتبہ پاکستان میں داخل ہونے کا جو اس نے طریقہ اپنایا وہ غیر قانونی تھا جس میں معابنت خود انڈیا کی بورڈر سیکیورٹی فورس کے ایک اہلکار نے کی جو حاشم قریشی کو لال چوک سری نگر میں ملا اور بورڈر پال کروانے کے بدلے میں مقبول بٹ سے متعلق معلومات لینا چاہتا تھا اس اہلکار کے مدد سے بورڈر عبور کرنے کے بعد حاشم قریشی مقبول بٹ سے ملے اور آئندہ کا لاحی عمل تیہ ہونے لگا 18 جون سر 1971 کا مقبول بٹ حاشم قریشی اور امان اللہ خان ڈاکٹر فاروق حیدر کے خر راولپنڈی میں کھانے کی میز پر جمع تھے کہ اچانک ریڈیو پر خبر نشر ہوئی کہ ایریٹیریا کی آزادی کی جنگ لڑنے والے تین نوجوانوں نے ایتھیوپیا کے مسافر تیارے پر ہینڈ گرنیٹ اور ٹائم بموں سے حملہ کر دیا ہے کیونکہ ایتھیوپیا نے اس وقت ایریٹیریا پر قبضہ کیا ہوا تھا اور وہاں آزادی کی مسلح تحریک چل رہی تھی وہاں بیٹھے بیٹھے مقبول بٹ کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ انہیں بھی اپنی آزادی کی آواز پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے کچھ ایسا ہی منصوبہ بنانا چاہیے اور ایک تیارہ آغوا کرنا چاہیے سری ناغر میں موجود حاشم قریشی نے برطانوی نشریاتی ادارے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ چونکہ اس مجلس میں موجود چار لوگوں میں سے سب سے کم عمر اور نوجوان وہ تھی اس لئے مقبول بٹنے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا کہ حاشم کیا تم یہ کر لوگے حاشم نے جواب دیا کیوں نہیں میں کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتا ہوں حاشم قریشی کے اس جواب پر اسے خوب داد پڑی جس کے بعد تیارہ ہائی جیکنگ کرنے کا منصوبہ تک تھی پانے لگا ابھی ایک اور مشکل تھی کہ اسلحے کا انتظام کس طرح کیا جائے اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک کھلونا پسٹول حاصل کیا جو بالکل اصلی ریوالور کی طرح نظر آتا تھا ہینڈ گرنیٹ بھی انہوں نے خود ہی بنایا اور اس پر رنگ کر کے اسے ایسا بنا دیا کہ وہ بھی ہو بہو اصل نظر آتا تھا ان دنوں انڈیا کی اس وقت کی وزریعظم اندرا گاندی کے بیٹے راجیب گاندی بھی بطور پائلٹ سری نگر آتے جاتے رہتے تھے اور کچھ ایسی اطلاع تھی کہ راجیب گاندی بطور پائلٹ تیس جنگری کو سری نگر آ رہے ہیں بقول حاشم قریشی انہوں نے بھی تیس جنگری کا دن ہائی جیکنگ کے لیے مقتصد کر لیا تاکہ اسی جہاز کو وہ ہائی جیک کریں جس کے پائلٹ راجیب گاندی ہو وہ مزید بتاتے ہیں کہ چونکہ بارڈر سیکیورٹی فورس ان پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھی اس لئے انہیں چکمہ دینے کے لیے جہاز میں سوار ہونے کا طریقہ یہ نکالا کہ ان کے لیے ٹکٹ اشرف نے محمد حسین کے نام سے جبکہ اشرف کے لیے ٹکٹ خود انہوں نے خریدا تیس جنگری سر انیس سو اکھتر کو ہفتے کا دن تھا اور یہ دونوں نوجوان تیار ہو کر ائرپورٹ پر آ گئے لیکن انہیں جان کر مایوس ہی ہوئی کہ راجیب گاندی کسی وجہ سے نہیں آ سکے لیکن منصوبے کے مطابق وہ دستیاب فوکر تیارے میں سوار ہو گئے اشرف کے پاس ایک بریف کیس تھا جس میں نکلی ہین گرنیڈ اور پسٹال تھی اور وہ ان چیزوں کے ساتھ بھی آسانی سے جہاز میں سوار ہو گئے جیسے ہی ائر ہوسٹس نے اعلان کیا کہ مسافر سیٹ باندھنے جہاز تھوڑی دیر میں جمعو اترنے والا ہے تو حاشم قریشی تیزی سے سیٹ سے اٹھ کر کاکپٹ میں چلے گئے اور جا کر نکلی پسٹال بائن جانی بیٹھے ہوئے جہاز کے کپتان کیپٹن ایم کی کیچرو کے سر پر رکھتی اور اسے کہا کہ جہاز کو پاکستان لے چلے پائلٹ اور برائید دائن طرف بیٹھے تھے اور وہ بلکل بھی دیکھنا سکے کہ پسٹال اصلی ہے یا نکلی حاشم قریشی کے مطابق اشرف نے ہاتھ میں گرنیڈ تھامے سب مسافروں سے کہہ دیا کہ وہ ہاتھ اوپر کرنے ورنہ وہ اسے چلا دیں گے حاشم قریشی بتاتے ہیں کہ میں جہاز کو جہلم کے اوپر سے راولپنڈی لے جانا چاہتا تھا لیکن انتہائی سرد موسم و برفباری کی وجہ سے دریاء دیکھنا سکا میں نے پائلٹ کو کہا کہ جہاز راولپنڈی لے چلے جس پر اس نے کہا کہ اس میں فیول کم ہے اسے ہم صرف لاہور تک لے جا سکتے کیونکہ وہ نزدیک حاشم کا مطابق وہ جہاز کو لاہور لے جانے پر اضا بند ہو گئے کچھ ہی دیر بعد کو پائلٹ اوپرائی نے وارلیس پر کوڈ ورڈ کے ذریعے ائر ٹرافک کنٹرولر کو پیغام بھیجا لاہور لاہور لیکن دوسری طرف سے ایک سردار صاحب کی آواز آئی کہ نہیں یہ لاہور نہیں یہ امریسر ہے حاشم قریشی کہتے ہیں کہ اس چلاکی پر انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اوپرائی کو جڑ دیا کیونکہ وہ جہاز کو دھوکے سے امریسر لے جانا چاہ رہا تھا اس کے بعد میں نے اس سے واقعی ٹاکی بھی چھین دی حاشم قریشی کے بقول پھر جیسے ہی لاہور اترنے کے لیے پاکستان کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ ہوا تو انہیں بتایا کہ ہم دو کشمیری مجاہدین ہیں اور ہم نے انڈین جہاز کو ہائی جیک کر لیا ہے اور اس میں عملے کے علاوہ مسافر بھی ہیں لہٰذا ہمیں اترنے کی اجازت دی جائے کنٹرول ٹاور نے مطالقہ حکام سے رابطے کے بعد اترنے کی اجازت دی اور تقریباً ڈیڑھ بجے دوپہر لاہور پر جہاز اتر گیا اور سیکیورٹی والوں نے اس جہاز کو گھیرے میں لے دی جب مطالقہ حکام ائرپورٹ پر پہنچ گئے تو ہائی جیکروں سے مطالبات پوچھے گئے جس پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس سب کشمیر کی آزادی کے لیے کیا ہے اور ان کے کچھ ساتھی جو انڈیا کی قید میں ہیں انہیں مسافروں جہاز کے چھوڑنے کے بدلے رہا کروانا ہے ساتھی یہ مطالبہ کیا کہ ان کی بات مقبول بٹ سے کروائی جائے جب مقبول بٹ سے رابطہ نہ ہو سکا تو ان کی بات فاروق حیدر سے کروائی گئے جو اس وقت راول پنڈی میں تھے اشرف قریشی کے مطابق انہوں نے فاروق حیدر کو بتایا کہ میں فروس ہوں اور ہم پرندہ لے آئے ہیں آپ لاہور آجائے یاد رہے کہ اشرف قریشی کا کورڈ نام فروس تھا اور اس آپریشن کا کورڈ نیم پرندہ تھا تیارے کے اندر عورتیں ڈر اور خوف جبکہ بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے رو رہے تھے ہائی جیکرز کی درخواست پر انتظامیہ نے فوری طور پر پانی مہیا کیا جو مسافروں کو دیا گیا ہاشیم اور اشرف نے آپس میں مشورہ کر کے لینڈنگ کے دو گھنٹے کے اندر اندر عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا اشرف قریشی کہتے ہیں کہ کوئی گھنٹے ڈیٹھ گھنٹے بعد سیکریورٹی کے لوگ دوبارہ آئے اور کہا کہ ڈاکٹر فاروق حیدر نے پیغام بھیجا ہے کہ باقی مسافروں کو بھی چھوڑ دیں اور جہاز پر قبضہ جمائے رکھیں اشرف قریشی نے بتایا کہ ہم نے ان کی بات مان لی کہ یہ ہم سے دھوکہ نہیں کر سکتا اور شام تک سب مسافروں کو چھوڑ دیا اب ہمارے قبضے میں صرف گنگا تیارہ ہی رہ گیا تھا تاہم اس طرح کرنے سے ہماری پوزیشن کمزور ہو گئے کیونکہ مسافر رہاب ہو چکے تھے اور ہمارے قبضے میں صرف اور صرف جہاز تھا دو فربری کو بانیے پاکستان کے صحابی پرنسپل سیکریورٹی کیج خرشید جو بعد میں آزاد کشمیر کے صدر بھی بنے انہیں لاہور ائرپورٹ بلائے گا جہاں معقول بڑھ سمیت وہ حاشم قریشی سے ملے جنہوں نے بتایا کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ تیارے کو آگ لگا دیں اشرف قریشی کے بقول مقبول بٹ نے انہیں مشورہ دیا کہ جہاز کے شیشے توڑ کر نیچے آ دیں کیونکہ اس کی مرمت کو چار سے پانچ روز لگ جائیں گے اور اتنے دنوں تک اس واردات کے ذریعے ہمیں پبلیس سٹی ملتی رہے گی جیسے ہی وہ ملاقات ختم ہوئی اور وہ لوگ باہر نکلے تو تیارے کو آگ لگا دی گئی حاشم قریشی کے مطابق انہوں نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا کہ لوگ ان سے جھوٹ بول رہے تھے یوں اسی گھنٹے جہاز پر قبضہ رکھنے کے بعد انہوں نے جہاز کو آگ لگا دی آگ لگانے کے عمل کے داران اشرف قریشی کے ہاتھ چل گئے کیونکہ باہر نکلنے کا دروازہ وقت پر نہیں کھڑا جبکہ حاشم قریشی نے آگ سے بچنے کے لیے جہاز سے چھلانگ لگا دونوں زخمی ہوئے اور اسپتال میں بھی رہے پھر جیسے ہی یہ نوجوان ائرپورٹ سے باہر نکلے ایک جمعہ غفیر ان کے استقبال کے لیے لاہور کی سڑکوں پر موجود تھا ہر طرف خیر مقدمی بینرز لگے ہوئے تھے اور ان نوجوانوں کا جگہ جگہ استقبال پھولوں کی پتنیوں نے ان کے حق میں ناروں سے کیا گیا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس روز سارا لاہور باہر نکل آیا ہے جب یہ کشمیری ہائی جیکرز مقبول برسمے دیگر قائدین کے ساتھ مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے آزاد کشمیر کے زیلہ میرپور کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں گجرمالہ راولپنڈی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جلوس کی شکل میں ان کا استقبال کیا لیکن جشن کے یہ مناظر زیادہ دیر تک چلنے والے نہیں تھے جس وقت ہر طرف سے ان ہائی جیکرز کی شجاعت کے گن گائے جا رہے تھے این اسی دوران چار فبری 1971 کو انڈیا نے گنگا ہائی جیکنگ کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان پر مشرقی پاکستان جانے کے لیے اپنی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی لگا دی جو 1976 تک پر کرا رہی یہ پابندی ایسے وقت میں لگی جب الیکشن کے بعد حصول اقتدار کے لیے مشرقی پاکستان اور مغرب پاکستان نہ صرف آپس میں گتھم گتھا تھے بلکہ مشرقی پاکستان میں انڈیا کے امام پر الہدگی کی تحریک پر زور پکڑ رہی بہرحال اس وقت ہی مارشلال حکومت نے گنگا ہائی جیکنگ کے پیچھے چھپے مہرکات کا پتہ چلانے کے لیے ایک رکننگ کمیشن تشکیل دے دیا جس کی سبراہی سندھ ہائی کورڈ کے جج جسٹس مورل عارفین کو سونپی گئے کمیشن نے چند دن کی انکوائری کے بعد ریپورٹ میں لکھا کہ گنگا ہائی جیکنگ گنیادی طور پر انڈیا کی سازش تھی اور ہاشم قریشی انڈین ایجنٹ تھے جنہیں اس وارداد کو انجاب دینے کے لیے بی ایس ایف میں بھرتی کیا گیا کمیشن کے مطابق یہ سارا کچھ پاکستان پر پابندی لگوانے کے لیے کیا گیا تاکہ مشرق پاکستان میں جاری شورش پر قابو پانے میں مشکلات رہیں اس کمیشن کی رپورٹ کے نتیجے میں ہاشم قریشی اور اشرف قریشی جنہیں پاکستان میں چند ہفتے قبل تک ہر طرف ہیرو قرار دیا جا رہا تھا وہ اچانک ریاست اور ریاستی اداروں کے لیے ناپسندیدہ چہرہ بن گئے جنہیں جمعہ کشمی لیبریشن فرنٹ کے مقبول بٹ ڈاکٹر فاروق حیدر جعوید ساغر اور دیگر قائدین سمیت اس سازش کے الزام میں حراست میں لے لیا گیا بقول اشرف قریشی انہیں فرگری کے آخری ہفتے میں حراست میں لیا گیا اور اہلکار انہیں ٹانڈرڈائم یہ کہہ کر لے گئے کہ تھوڑی پوچھ گچھ کر دی ہیں اس کے بعد حاشم قریشی کے لیے قائد و بند کا وہ سلسلہ شروع ہوا جسے تھمتے تھمتے تقریباً نو برس لگے حاشم قریشی اور اشرف قریشی سمیت دیگر قائدین پر تیارہ ہائیجیکر نے اسے جلانے سمیت مختلف الزامات کے تحرق کارروائی کا آگاز ہوا اور کیس کے ٹوائل کے لیے ایک مقصوص عدالت تشکیل دی گئے اشرف قریشی کے مطابق شاہی قلعے میں دوران حراست ان پر بے پناہ مظالم ڈھائے گئے اور ایک لکھے ہوئے بیان کہ انہوں نے گنگا ہائیجیکر انڈین وزیراعظم اندرا گاندی کے کہنے پر کی تھی دستخط کے لیے مجبور کیا گیا اشرف قریشی کا باقول تشدد کی وجہ سے انہوں نے اس لکھے لکھائے بیان پر دستخط تو کر دیئے لیکن ٹرائل کورٹ میں جا کر بتا دیئے ان سے یہ بیان زبردستی لیا گیا ہے دسمبر سن 1971 سے مائی سن 1973 تک اس کیس کا ٹرائل ہوا جہاں ٹرائل کورٹ نے تمام شہادتیں ریکارڈ کرنے کے بعد حاشم قریشی کو مرکز ملزم قرار دیتے ہوئے جاسوسی سمیت مختلف الزامات ثابت ہونے پر مجبوری طور پر 19 برس کی قید کی سزا سنا دی جبکہ ان کے شریک ملزم اشرف قریشی کے علاوے مقبول بٹ اور دیگر کو عدالت برخواست ہونے تک کی سزا دی گئی حاشم قریشی اس فیصلے پر آج بھی حرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ جو اشرف اور انہوں نے مل کر انجام دیا ان میں سزائیں مختلف کیسے اشرف قریشی رہائی کے بعد پنجاب انیویسٹی سے عالی تعلیم کے حضور کے بعد یہی شعبہ کشمیریات میں درس و تدریس سے وابستہ ہو گئے اور یہی سے روٹائر ہوئے جس کے بعد سن 2012 میں ان کی وفات ہو گئے حاشم قریشی کو مائی سن 1980 میں سپریم کورٹ کے تین رکھنے فل بینچ کے فیصلے کے بعد رہائی میں جس کے بعد وہ کچھ سال مزید پاکستان میں رہے لیکن پھر انہوں نے ہالنڈ میں مستقل سکونت اختیار کر دی وصل 2000 میں سری نگر واپس آتے ہوئے نئی دہلی میں گرفتار کر دی گئے گرفتاری کے بعد انڈین حکام نے ان پر پاکستانی ایجنٹ ہونے اور گنگا ہائی جیکنگ کا مقدمہ دائر کر دیا جس کا فیصلہ گزشتہ 20 سال سے نہیں ہو پایا جبکہ حاشم قریشی ان دنوں زمانت پر ہے حاشم قریشی کے بقول ایجنٹ یا ڈبل ایجنٹ ہونے کے الزامات بڑے مزہکہ کریز ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گنگا ہائی جیکنگ خالص سن کشمیر کی دونوں ممالک سے آزادی کے تحریک کی تھی اور وہ کسی بھی ملک کے ایجنٹ نہیں رہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا